پہلے تو یہ ہے کہ آہد چیمہ چباز چیف کا دستراز تھا بلاخر نیب جو ہے انہوں نے ریفرنس جو ہے مکمل کر کے عدالت کو دے دیا ستر کروڑ پہ کا یہاں جو ہے گپڑا اور جس کے وہ اساسے بنائے ہیں اساسوں کا کیس ہے اشانہ والا علید ہے اس میں بہتا موافق شامل ہو چکے ہیں تو یہ دوسرا ریفرنس ہے آہد چیمہ جو چباز چیف کا قریبی آدمی تھا وہ بلاخر نیب جو ہے جو ریفرنس تیار کر کے یہ صرف آہد چیمہ صاحب کے خلاف ہے جو ان سے یہ کام کروا رہے تھے ابھی ابھی سوال آپ کے ویلڈ ہیں لیکن یہ بھی بار دوسرا جو نواز چیف اور چباز چیف دونوں کے دسترات تھے راز تھے اور تمام پاڈیوں کے ایجنٹ ایڈ چیف تھے اندازہ لگائیں آپ کہ ایک ایسا شخص جو پاکستان کے سب سے بڑے آفس کے پرنسپل سیکٹر کے عوضے پر متعین ہوتا ہے وہ مختلف ایجنٹ بنے ہوا تھا مختلف کاروباری شخصیتوں کا بینکوں کا یعنی زمینوں جائے دوں گے ہاؤزنگ کے جو پروجیٹ چلا رہے ہیں ملک کے فلانا پہلے بیس حرب نکلے ان کے پاس میاں کیا نام میاں منشاہ کے بانجے بانجے ہیں آپ پیسے تیرہ آجو کیے کیا بتانے لگے آپ آج تیرہ کروڑ یہ آشانہ اقبال جو ہے جس میں آج ہی ماں گرفتار ہوا تھا بلاخر نہب نے تیرہ کروڑ کی ٹرانزیکشن جو فواز حسن کے اکاؤنٹ میں یہ آشانہ سے گئی ہے جی ڈیریکٹلی گئی ہے وہ جو ایک اور کامران کیا نہیں بھاگا ہوا یعنی یہ تھوڑا سا اب امام کو بتا دیں نے تاکہ ذرا پرسپیکٹیو رہے یہ وہ ہیں جنہوں نے ٹھیکا جو ہے کینسل کر کے دوسری پارٹی کو ٹھیکا دیا تھا لطیف برادرز کو غالباً دیا تھا یا کار کا یا کیا کمپنی ہے وہ لطیف برادر کا ٹھیکا واپس لیا تھا اور انہوں نے دیا تھا تو کیا یہ 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 ثابت ہوا ہے کہ وہ ٹھیکا بدلنے اور دوسری پارٹی کو دینے کے حوالے سے پیسے آیا ہے یہ فواز حسن شریع کے جرم ہے تیرہ کروڑ میں اس کے اکاؤنٹ میں گیا ہے اچھا فواز حسن فواز کے اکاؤنٹ میں ابھی وہ ہو گیا ہے سعد رفیق اور سلمان رفیق دوبارہ گئے ہیں اب نے بلالی ان کو پہلے ستر کروڑ وہ پھر اس کے تیرہ کروڑ ان کا جو اربوں ڈالر باہر گیا ہے ملک سے لوٹ کے اس کی بات نہیں ہو رہی یہ جو مقامی اکاؤنٹس جو دو جبا دو پتا چلے ہیں یہ ان کی ابھی بات ہو رہی ہے اور تیسرا سلمان رفیق اور سعد رفیق ہم 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 ان کو بلائے جاتا ہے وہ کہا دی ہم الیکشن میں بھی دی ہیں اچھا اب وہ نہیں آرہے اور جو جو گواہ جو جو لوگ ان کے خلاف ایویڈنس دیتے ہیں یا ان کو دمکا کے بغا دیتے ہیں یا لا پتا ہو جاتے ہیں اس ریاست میں کوئی جان ہے اگر یہ یہی ہے اسٹیٹ آف افیر جو آپ بتا رہے ہیں تو آپ ایک ملزم کو اگر آپ اجازت دے رہے ہیں کہ وہ گواہوں کو دھمکائے اور روزانہ آپ کو یہ 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 کیا پاکستان کے لوگوں کو یہ رائٹ ہے کہ وہ آپ کے تھانے میں کہیں جی ہمارا سمنا ہے ہم نہیں آتے یہ کیا ہے چویسا آپ نے ضرور نتیجہ پورا نہیں نکالا یہ دونوں بھی پھنس گئے ہیں بری طرح سعد رفیق اور سلمان رفیق کیونکہ یہ اب سارے کنفام ہوتے جارے ہیں یہ چھوٹے مورے تھے نا بظاہر خواد حسن راگ کی طرف کچھ چیزیں حرکت کرتی نظر میں ہے نہیں اب سن لیں اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو مار دیتے ہیں یہ بغا دیتے ہیں یا ان کو ملک سے بغا دیا ہے یا اپنے دفتروں میں یا گھروں میں چھپایا ہوا ہے پتہ سب کو ہے یہ ریکارڈ جلا دیا ہے ٹھیک ہے عدالت میں جو ریکارڈ سبمٹ ہوا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں یا آج جو نیم نے میں مجھے یہ بتائیں کہ آگے جو بڑی پارٹیاں جو اصل میں اصل بندے تھے جن کے یہ مورے تھے وہ ان کی بھائی آپ جو پچھنا چاہتے ہیں کیونکہ آج سپریم کوٹ نے بلایا ہے چیئرمین نیب کو اور اپنے چیمبر میں بلایا ہے اور کہا ہے کہ جناب وہ کہاں ہے کیس اور کیسوں کا کیا کر رہے ہیں جو مین کلپریٹ آپ کہہ رہے تھے آج یا جن کو سراؤں جی وہ دو باہر بیٹھے ہیں آج یعنی فہد اصل فہد کا انکوائری سے انویسٹیگیشن میں تبدیل ہو گیا کیس اس کا ریفرنس مکمل ہو گیا اور اب جو ہے صرف سیدھا کھوڑا جا شباہ شریف اور نواز شریف اور ساد رفی اور دوسرے جتنے جتنے ان کے آہ یعنی شامل ہیں جرم میں سب کے پیسے اور اکاؤنٹ اور جو اربون ڈالر باہر گیا ہے یہ اس کا بات نہیں ابھی ہوئی ابھی لوکل ایسٹس کی ہے اور پوچھیں